تو ہم جب بھی حضرت ٹیپو سلطان کی کہانیاں سنتے ہیں اور جب بھی ہم حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت کے بارے میں یاد کرتے ہیں تو ہم سلطان کو جن لوگوں نے دھوکا دیا تھا ان غداروں کے بارے میں ہی زیادہ طرز جانتے ہیں یا پھر سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں تو سلطنت محسور کے اندر نواب حیدر علی خان صاحب کے دور سے ہی غدار موجود تھے لیکن نواب حیدر علی کا ایسا در اور خوف تھا غداروں کے دلوں میں کہ ان غداروں کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کسی طرح کی وہ چال کو چل پاتے لیکن دوستو جب نواب حیدر علی خان صاحب کا انتقال ہوا تو کئی غداروں نے سر اٹھانے کی کوشش کی تھی اور اس کا سب سے پہلا ادارن یا پھر اگزیمپل ہمیں ایک ایسی چال سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان اور ان کے ہی چھوٹے بھائی عبدالکریم صاحب کے بیچ میں ایک درار پیدا کرنا چاہتے تھے یہ غدار مگر دوستو حضرت ٹیپو سلطان اور ان کے چھوٹے بھائی عبدالکریم صاحب نے ان غداروں کے پوری طرح سے منصوبوں کو ناکام کیا اور ان غداروں کو بھی ان کے انجام تک پہنچایا دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ اور غداروں کے بارے میں اور ایک اور دلچسپ واقعہ بتانے والا ہوں اس لئے میری گزارش ہے آپ سے کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل دہ ٹائگر آف محسور پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بغل میں بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی دبا کر آل نوٹیفکیشنز پہ سیٹ کر لیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ تک ریگولرلی ملتی رہے تو چلو لیٹس سٹارٹ دہ انٹرو اے راہِ حق کے شہیدوں باریابی جو تمہاری ہو حضور مالک کہنا ساتھی میرے کچھ سوخ بجا اپنے رستے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ہے ایسے تمہوں کے طلب گابا اور بھی دوستو جب سات دسمبر 1782 کی شام کو نواب حیدر علی خان صاحب بہادر کا انتقال ہوا تو وہاں موجود صرف کچھ ہی خاص لوگوں کو اس بات کا پتا تھا کہ نواب حیدر علی خان صاحب انتقال کر گئے ہیں دوستو وہاں موجود لوگوں میں سے صرف کچھ ہی ایسے تھے جن کے اوپر نواب حیدر علی خان صاحب بہادر بھروسہ کیا کرتے تھے جیسے کہ پورنیہ، کرشنا راو، شامیہ، ابو محمد، محمد علی، بدروزما خان، غازی خان اور مہامرزا خان دوستو یہ سب کے سب حیدر علی صاحب کے بہت ہی قریبی تھے اور اس وقت ان سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک حضرت ٹیپو سلطان وہاں نہیں پہنچ جاتے ہیں تو حیدر علی خان صاحب کی موت کی خبر کو پوری طرح سے سیکرٹ رکھا جائے گا دوستو یہ پرکوشن ان لوگوں نے اس لیے لیا تھا تاکہ کوئی بھی غدار یا پھر دشمن نواب حیدر علی خان صاحب کی موت کی خبر سن کر اس بات کا فائدہ نہ اٹھا سکے اور اس لیے پورنیہ نے سب سے خاص کر کے حکیموں کو اور دوسرے لوگوں کو بلکل اسی طرح سے برابر برتاو کرتے رہنے کا وہ حکم سنایا جیسے کہ نواب حیدر علی خان صاحب بہادر کے ٹینٹ کے آگے جا کر جھک کر سلام کرنا اور پھر اندر جا کر علاج کرنا اور پھر باہر آتے ہوئے دوبارہ سلام کرنا وغیرہ دوستو اتنے اتحاد رکھنے کے باوجود بھی نواب حیدر علی خان صاحب کے انتقال کی قبر لیک ہو گئی اور کئی غداروں نے اس قبر کو سننے کے بعد اس موقع کا فائدہ اٹھانے کا سوچا جس میں خاص کر دو لوگ تھے دوستو ان دو غداروں کے نام تھے محمد امین اور بخشی شمشددین دوستو محمد امین ایک چار ہزار گھڑ سواروں کے رسالے کا کمینڈر ہوا کرتا تھا اور سلطان کی یا پھر حیدر علی خان صاحب کی فوج میں ایک حد تک وہ کافی زیادہ جانا مانا انسان تھا اور اسی لیے اس نے سلطان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان کے ہی چھوٹے بھائی عبدالکریم صاحب کو بھڑکانے کی پوری طرح سے کوشش کی اور اس سازش کو پورا کرنے کے لیے اس نے محمد امین اور بخشی شمشددین کو اس پلان کے اندر بھی شامل کیا ساتھی کئی اور لوگ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے دوستو پہلے تو ان لوگوں نے نواب حیدر علی خان صاحب کے انتقال کی خبر پورے کیمپ کے اندر پھیلا دی مگر پورنے یا نے بہت ہی چالا کی سے سبھی غداروں کو گرفتار کروا کر انہیں موت کی سزائیں دے دی لیکن محمد امین اور بخشی شمشددین نے کسی طرح سے بچتے بچاتے ایک اور ایسی چال چلی کہ سلطان کے چھوٹے بھائی عبدالکریم صاحب کو بادشاہ بننے کی مانگ رکھ دی دوستو ان لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید سلطان کے چھوٹے بھائی عبدالکریم صاحب بادشاہ بننے کے لالچ میں اپنے ہی بڑے بھائی حضرت ٹیپو سلطان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور شاید دونوں بھائیوں کے آپس میں جنگ ہوگی اور اس طرح سے حکومت کمزور ہو جائے گی اور اس کمزور حکومت کے اندر ہر طرف ریبیلینس ہوں گے جس سے ان غداروں کا فائدہ ہوگا اور یہ غدار اوپر اٹ جائیں گے اور دوستو اسی غداری اور نمک حرامی کے چلتے محمد امین اور مکشی شمشود دین نے جب یہ پیشکش سلطان کے چھوٹے بھائی سے کی تو سلطان کے چھوٹے بھائی عبدالکریم صاحب نے یہ کہا کہ ابو جان کے گزرنے کے بعد تم چاہتے ہو کہ میں اپنے بڑے بھائی کا حق چھین لوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور یہ کہتے ہوئے عبدالکریم صاحب نے ان دونوں غداروں کو جالسازی کے الزام میں گرفتار کروا دیئے دوستو اس واقعے کو الگ الگ رائٹرز نے اور الگ الگ ہسٹورینز نے الگ الگ طرح سے لکھا ہے لیکن محبب الحسن نے اس واقعے کے اندر ایک فرنچ آفیسر کا بھی ذکر کیا ہے جس کا نام بیونٹ تھا اور اس غداری کے چلتے اس فرنچ آفیسر کو بھی گرفتار کیا گیا تھا مگر جان بخشنے کی وعدے کے اوپر اس آفیسر نے پوری سچائی کھول کر رکھ دی کہ محمد امین اور بخشی شمشددین نے کس طرح سے غداروں کو اپنے ساتھ شامل کر کے حضرت ٹیپو سلطان سے ان کا حق چھیننے کی کوشش کی تھی دوستو اس کے فوراں بعد محمد امین اور بخشی شمشددین کو وہ فرنچ آفیسر کے ساتھ بیڈیوں میں ڈال کر سرنگا پٹنم روانہ کر دیا گیا اور بعد میں ان غداروں کا فیصلہ حضرت ٹیپو سلطان تاج پوشی کے بعد کیے تھے دوستو حسن صاحب لکھتے ہیں کہ ایک اور واقعہ ہوا تھا جس کے اندر دوسرے کچھ غداروں نے بھی سر اٹھانے کی کوشش کی تھی اسی موقع پر مگر سلطان کے ایک بے حد وفادار فرنچ آفیسر جن کا نام پولٹ تھا جو سیکنڈ کیپٹن ہوا کرتے تھے ریجیمنٹ دی آسٹریسیا میں انہوں نے ان غداروں کو پکڑوا کر سزائیں دی تھی دوستو یہ سب چل ہی رہا تھا کہ پور نیا اور دوسرے سالوروں کو یہ خبر ملی کہ شیر محسور حضرت ٹیپو سلطان اپنے کچھ خاص لوگوں کے ساتھ تیزی کے ساتھ ان کی طرف آ رہے ہیں اس خبر کو سننے کے بعد سبی غداروں کی تو نیندیں اڑ گئی کیونکہ حضرت ٹیپو سلطان کی موجودگی میں تو کوئی بھی غداری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور جب حضرت ٹیپو سلطان نواب حیدر علی خان صاحب کے کیمپ کے نزدیک پہنچے تو سلطان نے کسی بھی طرح کے شور یا پھر توپوں کی سلامی لیے بغیر ہی کیمپ کے اندر داخل ہونا مناسب سمجھا اور پھر حضرت ٹیپو سلطان نے بڑی ہی خاموشی احترام اور عدب کے ساتھ اپنے والد مرہوم نواب حیدر علی خان صاحب بہادر کے جنازے مبارک کی زیارت کیے تھے دوستو اس کے فوراں بعد آپ نے اپنے چھوٹے بھائی عبدالخریم صاحب کو بھی گلے لگائے اور ان سے بھی ملاقات کیے اور پھر سلطان کی وہاں پر یعنی کولار کے آس پاس میں ہی تاج پوشی کی گئی تھی دوستو شاید ان بے وکوف غداروں کو یہ لگ رہا تھا کہ سلطنت اور پاور کی لالچ میں حضرت ٹیپو سلطان کے چھوٹے بھائی عبدالخریم صاحب بہک جائیں گے لیکن وہ غدار یہ بات بھول گئے کہ دھوکہ گیدر دیتے ہیں شیر نہیں دوستو کچھ رائٹرز اور بریٹش ہسٹورینز نے عبدالخریم صاحب کو کمزور دماغ والا لکھا ہے مگر حقیقت میں آپ کمزور دماغ والے بلکل نہیں تھے وہ صرف شانت سبحاؤ رکھتے تھے لیکن جب بھی موقع پڑتا تو آپ بھی حضرت ٹیپو سلطان کی طرح بہادوری دکھایا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ فورٹ اینگلو میسور وار کے دوران عبدالخریم صاحب کو حضرت ٹیپو سلطان نے خود کلے کی یعنی کہ سریرنگا پٹنم فورٹ کے ویسٹرن اینگل کی ذمہ داری دیے ہوئے تھے دوستو جب ہم سلطنت محسور اور سلطان کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں کہی نہ کہی عبدالخریم صاحب کو بھول جاتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اندر عبدالخریم صاحب کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کروں گا اور دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے دعا میں یاد رکھئے میں ہوں آپ کا دوست شفیق احمد خان اللہ حافظ